کیا کراچی ایک ترقی آفتہ شہر بن پائے گا؟ ہم کب ایک سکون کی زندگی گزاریں گے؟ اس ویڈیو کا پیغام کراچی کی عوام کے نام السلام علیکم معزز خواتین اور حضرات امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اب سے تقریباً کچھ ہی دن کے بعد 28 اگست کو کراچی کی فیوچر کا فیصلہ ہونے والا ہے جو کہ آپ نے کرنا ہے جی آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کا ایک ایک ووٹ بہت قیمتی ہے اور آج کا دن میرے لئے بہت اسپیشل ہے کیونکہ آج میں ایک نامور شخصیت سے ملنے والا ہوں اور میرے لئے بڑی اونر کی بات ہے کہ میں ان سے ملاقات کروں گا اور وہ ہے ایک پارٹی کے لیڈر اچھا ایک بات میں پہلے کیلئے کر دوں کہ I am not a supporter of any party I just support a person or group of people who love this country and wants to do something for my country اور جیسا کہ آپ اور میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے لئے سب سے important person جو ہے وہ ہے عمران خان میں پٹیس کو سپورٹ نہیں کرتا شاید لوگ سائے سامجھتا ہوں کہ میں پٹیس کے سپورٹ میں نہیں ہوں اور نہ ہی میں جماعت اسلامی کی میں کسی پارٹی کے سپورٹ میں نہیں ہوں پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوں پاکستان کے لئے کیا important ہے یہ matter کرتا ہے اور اس وقت پاکستان کے لئے 2 لوگ بہت important ہے عمران خان اور کراچی کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ آپشن حافظ نیم اور ایمان ساپ بسیکلی آج ایک پوڈکاست ہے منصور کریشی ہمارے مانی بھائی جو ہے کرا جی میں اس کی ٹیم سے انہوں نے اپنے کل اسٹرگرام پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کری کہ بھائی میں ایک پوڈکاسٹ کرنا چاہ رہا ہوں جس کے لیے میں کچھ نارمل جیسے عوام میں سے 20 سے 25 لوگوں کو سیلیٹ کروں گا اور مانی بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ میرے لیے بڑی عونر کی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے بھائی 20-25 لڑکوں کے اندر مجھے بھی جو ہے انوائٹ کیا اور ان کی ملتے ہیں پھر وہی پہ تو بھائی میں یہاں پہنچ چکا ہوں اور اب بھی آپ یہاں پہ تین دیکھ سکتے ہیں تو جو نا کیمرہ کی سیٹنگ ہو رہی ہے پوڈکاسٹ کے لیے جب تک یہ دیکھیں آپ پہلا کیمرہ تین چار کیمرے اس پر یہاں پہ لگے وہاں ٹوٹل جو مجھے پتہ چلا ہے پانچ کیمروں پہ پوڈکاسٹ ہو گئی دیکھیں بھائی ہمارے یہاں پہ ٹرائپوڈ کر رہے ہیں اس کیمرے کا ایک کیمرہ ادھر کونسا کیمرہ کس کو فوکس کرے گا وہ چیز ابھی اس وقت سیٹ ہو رہی ہے لائٹس ہو گئی رہا ہمالیکم السلام ہمارے ہمارے یہاں پر ہیں اور یہ حافظ نائی موریوان سب بھی دشریف لائچوں گے اور ابھی جو یہاں پہ مانی بھائی کی پوڈکاسٹ ریکارڈ ہوگی میرا نام اشاریب علیہ سے اور میرا سوال جو ہے وہ سہت اور علاج سے ریلیڈیڈ ہے کہ جیسے اگر ہم دیکھتے کہ کراچی کے اندر گورنمنٹ ہسپیڈل جو ہیں اس کے اندر علاج کے کیا مایار ہے یہ آپ جانتے ہیں اور اگر ہم پرائیویٹ ہسپیڈل کی طرف آئیں تو وہ علاج بہت مہنگا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کریں گے سوال سے یہی کہیں گے کہ یہ بات آپ کی ہے بہت بہت آٹا ہے بہت خطے میں بہت آئیت جو ہے اور haben ہے آج ہے بہت شغیر ہیں بہت شغیر ہیں بہت شغیر ہیں آپ نے اچھا محبت ہے باتکر کا اور محبت کا اظہار ہوا ہے جنہیں بہت 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 ہے بہت شغیر ہے جنگوں کو سے زیادہ مکتے ہیں وہ مستقا رکھیں گے آدم اراد ہے میرے ساتھ ایک سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب کے legend موجود ہے مانی بھائی ان کو آپ تو انہوں نے بلکل ہی یونیک طریقہ نکالا پاڈکاست کرنے کا جیسے بہت لوگ کرتے ہیں لیکن معنی میں آپ کے مائن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ نارمل لوگوں کو بلا کے ان کی ساتھ جوانا باشید کی جائے یونیک آئیڈیا تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ ایسا پہلے بھی کچھ بوسرے لوگوں نے کیا وائے پاکستان میں شاید نہیں کیا لیکن ایڈپیشن ہوتی ہے میرا جب کراچی کی باری آتی ہے تو میرا سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم تو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک عام عمام کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ اس کی زبان سے جب تک نہیں آئے گا تو اثر نہیں ہوتا یہ چیز میرے دماغ میں تھی کیونکہ باقی جتنے بھی میرے فیلو یوٹیوبرز ہیں وہ سب ہی کے ساتھ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں تو میرا یہ کنسرن تھا کہ میں عوام کو ایٹریز اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سامنے ان کو موقع دے سکوں کہ وہ اپنے دل کی بات خود ہی اپنے ہونے والے لیڈرز ہیں جن کو وہ مانتے ہیں یا جن سے امید لگائی ہوئے ہیں اس کو وہ دیکھیں اور وہ اپنے ٹائریک جذبات کا اظہار کر سکے اور ان کو اسی وقت جواب ملے گا تو وہ زیادہ بہتر رہے گا ایس کمپیر کے وہ بعد میں میری ویڈیو دیکھیں یا بلکل صحیح بس اس چکر میں جو ہے مطلب نورمل روٹین کے جو کوششن آنسر سکتے ہیں بلکل تو مانی بھے کے جو پوڈکاسٹ ان کے چینل پہ جو ہے نا ڈیلی دی ہوگی اور بہت جل دین شلنا ہوگی تو ضرور دیکھیں گا بہت مزر آئے گا اچھا یہ ایک ویڈیو جو آپ نے دیکھی میرا سوال پوچھا تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ان کا جواب کیوں نہیں کبر گیا تو بھائی یہ ایک پوڈکاسٹ ہے جو کہ مانی بھے کے چینل پہ اپلوڈ ہوگی تو میں نے صرف اپنا سوال ان سے پوچھا جواب جو ہے یہ آپ کو ان کی ویڈیو میں ملے گا مانی بھے کی ویڈیو میں ملے گا اور بہت جلد ویڈن ٹو ڈیز جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے اکیس اگست سے پہلے پہلے جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی مانی بھے کے چینل پہ تو وہ بھی آپ ضرور دیکھیں گے بہت انٹرسٹنگ ہے بہت نالجیبل ہے اس کے اندر ہم نے حافظ نعیم صاحب سے کافی سوالات پوچھے اور ہم نے یہی پوچھا کہ آپ کو ووٹ دیں بھائی آپ کے پاس کراچی کے لیے کیا ہے کیا آپ سوچ سمجھ رہتے ہیں کہ آپ آگے کراچی کے مسئلے کو کس طریقے سے حل کریں گے تو بہت انٹرسٹنگ اور بہت نالجیبل ویڈیو ہے اس کو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آپ اس کو ووٹ دیں یا اس کو نہ دیں البتہ میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا اور یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے وہ ووٹ ضرور دیجئے گا اور ووٹ دینے سے پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھے آنکھیں بند کر کے ایک دفعہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں کیا آپ کے ووٹ کا حق وہ ادا کرے گا کیا وہ آپ کے ووٹ کے لیے بہتر ہے کیا وہ کراچی کے لیے کچھ کرے گا تو یہ ضرور سوچ سمجھ کے ووٹ دیجئے گا بہت بہت شکریہ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر کسی بات سے آپ جو ہے میری اگری نہیں کرتے تو اس کے لیے بہت بہت معذرت بھئی جو آپ کو بری لگی ہو تو باقی یہ بات ہے کہ آپ بھی پاکستان کے سبورٹر بنیں thank you so much اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ